مجھے اور میری سسٹر کو دونوں کو بلیک مل کر رہے ہیں مارکیٹ میں آگئیں لیکن یہ والی ویڈیو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تمام سوشل میڈا کے جو پلٹ فارم ہیں وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے اب اس ویڈیو میں ایک ہماری بہن ایک بچی جو رو رو کر یہ استداء کر رہی ہے کہ یہ میرا تعلق غازی یونیورسٹی در غازی خان سے ہے اور میں فزیکس ڈپارٹمنٹ کی سٹوڈنٹ ہوں اور میرے ساتھ فلاں فلاں پروفیسر نے زور زبرستی زیادتی کی اب مجھے وہ بلیک ملنگ کر رہے ہیں میری چھوٹی بہن کو بھی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ رو رو کر یہ اپنا بیان جاری کر رہی ہے روتی بھی ہے ساتھ وہ اپنا بیان بھی دیتی ہے تو اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈا کے اوپر وائرل ہوئی میں نے اس ویڈیو کی اوپر ریسرچ کی ہے غازی یونیورسٹی سے کچھ دوست ہیں ان سے پوچھا ہے ایونکہ میرے پاس ایک ایف آئی آر بھی آئی ہے جس ایف آئی آر میں یہ سارا قصہ جو ہے وہ درج ہے وہ ایف آئی آر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس ایف آئی آر کے اوپر دو نمبر درج تھے ایک اس سٹوڈینٹ کا نمبر درج تھا اور دوسرا متلکہ جو اے ایس ای صاحب تھے ان کا نمبر بھی درج تھا ان دو لوگ کے اوپر میں نے ٹرائی کی ہے لیکن جواب کیا آیا اور اس کے بعد پھر میں پہلے آپ کو جو ایف آئی آر ہے یہ سامنے رکھتا ہوں کہ ایف آئی آر میں قصہ لکھا کیا گیا ہے اس کے بعد پھر آپ کو اینڈ میں جا کر یہ پتا چلے گا کہ یہ واقعہ قبرونما ہوا تھا یہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے ایف آئی آر جو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ فیک ہے یہ سارے چیزیں ابھی آپ کے سامنے میں کھول کر رکھتا ہوں پہلے میں آپ کے سامنے ایف آئی آر رکھتا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے پھر اس کی ایف آئی آر کافی لمبی ہے جو اس کا مطلب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ بخدمت جناب ایسو چو صاحب جناب آلی گزارش ہے کہ غازی یونیورسٹی میں بی ایس فیزکس کی سروڈنٹ ہوں یہ ماہی کے ماہینے کی بات ہے یہ نہیں پانچوہ ماہینے کی بات ہے اب آٹھوہ ماہینے چل رہا ہے تقریباً اس ایف آئی آر کی مطابق تین ماہ پہلے کی بات ہے مجھے میری کلاس فیلو تاہرہ لال دختر لال محمد دستی صادات نے فون کر کے کہا کہ رمضان ہوتل جامپورو نس اسٹیٹ لائف دفتر میں کالیج کے سٹوڈنٹ کی پیپرز کی مارکنگ ہو رہی ہے تم آ جاؤ ان کی مارکنگ کے بعد ہمارے پیپرز کی مارکنگ ہوگی میں تمہیں اچھے نمبر لگوا دوں گی میں مذکورہ کہ جہاں سے ہم آگئی اور رمضان ہوتل قریب دن گیارہ بجے پہنچ گئی جہاں پر ڈاکٹر خالد خٹک ڈپارٹمنٹ آف فزیکس اور تاہرہ لال پہلے سے موجود تھے کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر زفر وزیر اچوڈی فزیکس بھی آ گیا اس نے ڈاکٹر خالد خٹک کو کچھ منگوانے کے لیے باہر بھیج دیا کچھ دیر خالد خٹک نمکو سیون اپ کی بوتل وغیرہ لے کر آ گیا ڈاکٹر زفر وزیر نے ان دونوں کو کسی کام کے بہانے بنا کر باہر بھیج دیا یعنی وہ جو فزیکس ڈپارٹمنٹ کے بندہ ہے اور اس کو اور جناب علی وہ جو تہرہ لال لڑکی تھی اس کو باہر بھیج دیا یعنی اچوڈی صاحب جس کا نام اس ایف ای آر کے بقول ڈاکٹر زفر وزیر بتایا جا رہا ہے اس نے فزیکس ڈپارٹمنٹ کے اس پرفیسر کو اور اس بچی کو جس کا تہرہ لال نام اس کو باہر بھیج دیا اس ایف ای آر کے مطابق اور مجھے سیون اب میں کچھ ملا کر دیا جس کو پیتے ہی میں بہوش ہوگی ڈاکٹر زفر وزیر نے کمرے کی کنڈی لگا کر میرے ساتھ جنسی زیادتی کی اور رات بھر میں وقفہ وقفہ سے جنسی زیادتی کرتا رہا صبح مجھے ہوش آیا تو میں رونے لگ گئی اور میں زبردستی کمرے سے نکل کر رکشہ میں بیٹھ کر اپنے ہوسٹل پہنچ گئی اس وقوع کے بعد ڈاکٹر خالد خٹک نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ جنسی مراسم قائم کرو پھر انکار پر کہا کہ کم از کم میرے ساتھ دینر ضرور کرو مگر میں نے انکار کر دیا جبرن ڈاکٹر خالد خٹک دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہاری چھوٹی بہن زیاہ ارشاد جو کہ سیکنڈ سمسٹر کی سٹورنٹ تھی اس کے ساتھ مراسم قائم کر لوں گا اس وقت تک اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے خاموش رہی اب میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے میں نے اپنی ساری کہانی اپنے والد کو آ کر بتائی ہے ڈاکٹر زفر ایچ او ڈی فزکس ڈپارٹمنٹ نے میرے ساتھ زناہ جرم کیا زناہ بلجبر کیا ڈاکٹر خالد خٹک اور تہرہ لال اس پلائننگ کا حصہ تھے ڈاکٹر خالد خٹک مجھے بلیک میل کرتا رہا اور میں درخواست دیتی ہوں مجھے انصاف دیا جائے تاکہ قوم کی بچیاں ان کے ظلم اور بلیک میلنگ سے محفوظ ہوں وغیرہ وغیرہ اگرہ بہت سی چیزیں بھی موجود ہیں اچھا حضور والا یہ ایف آئی آر میرے تک پہنچی ہے اب اس ایف آئی آر میں مجھے ایک شبہ یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں جو تاریخ درجے وہ نو تاریخ درجے لیکن آج بھی نو تاریخ ہے لیکن میرے پاس ایف آئی آر کل پہنچی ہے اگر میرے پاس ایف آئی آر کل پہنچی ہے تو پھر اس ایف آئی آر میں جو تاریخ ہے وہ نو تاریخ درج کیوں ہے یعنی ایک دن پہلے تاریخ کیوں درج کی گئی ہے تو اس میں ایک ڈاما ڈول ایک چیز تو یہ ہے دوسری جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے غازی یونیورسٹی کی کچھ لوگ ہیں کچھ دوستیں ان سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے اچھا اس ایف آئی آر میں یہ چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ واقعہ اب کا نہیں ہے یہ واقعہ کافی پہلے کا ہے لیکن یہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اب اس پر مو کھولا ہے اب اس پر بات چیت کی ہے اب اس پر جو تھوڑی بہت مانے ریسرچ کی ہے کہ یہ واقعہ کافی پہلے کا ہے جس کے اوپر انتظامیہ کا واقف بھی آ چکا ہے اور انتظامیہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ کافی پہلے کا ہے اور ہم نے جو بھی متعلقہ لوگ اس یعنی گندے مکرو دھندے میں ملوث تھے ہم نے ان کو معتل کیا تھا اب ان کو معتل کیا تھا یا نہیں تھا اب اس چیز کی تو تصدیق نہیں ہوگی جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے مجھے یہاں تک بتا چلائے بارال انتہائی افسوس کی بات ہے اگر واقعہ اب کا ہے تب بھی افسوس کی بات ہے اگر واقعہ کافی پہلے کا ہے تب بھی افسوس کی بات ہے واقعہ جب کا ہے یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے تو تب بھی یہ بات ہو رہی ہے نا یہ حضور والا اسلامی جنورسٹی بھولپور کے اوپر میں نے بارہا ویڈیوز بنائی ہیں تمام حقائق آپ کے سامنے رکھی ہیں اب ایک بچی کے ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے اب ایک بچی جو رو رو کر اپنی رودات سنا رہی ہے یقیناً اس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا اس ظلم کو ینورسٹی تسلیم کر رہی ہے کہ واقعی ظلم ہوا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسئلہ پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کب ہوا تھا میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ ہوا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ پہلے کبھی تھا تو جو کردار تھے اگر ان کو سزا دی ہوتی سوائے صرف موطل کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا اگر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو جو بے شمار لڑکیوں کی عزت پامال ہوئی ہے اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور میں آج وہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مجرم ہمارے سامنے آتے ہیں موطل کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں بعد میں ان لوگوں کو بحال کر کے پھر ان کو لے کر آتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے موطل ہو جائیں گے بعد پھر باپس آ جائیں گے موطل کریں قانون کے مطابق ان کو سزا دیں کیفرے کردار تک پہنچائیں تو بعد میں اس کا پتہ چلے گا باقی اس ایف ای آر کے اوپر دو نمبر درج ہیں میں نے دونوں کے اوپر ٹرائی کیا ہے جو سٹوڈنٹ کا نمبر ہے وہ نمبر ابھی بند جا رہا ہے جبکہ دوسرا جو اے ایس ای ایک ہے نام سے جو نمبر درج ہے اس کے اوپر بھی میں نے ٹرائی کیا ہے وہ بندہ آگے سے فول نہیں اٹینڈ کر رہا ہے لیکن اس ایف ای آر کے اوپر مجھے شک و شباعت ہیں اس کی یعنی جو اتھنٹی سٹی ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا اس کی فیک جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے کیوں فیک نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو تاریخ درج ہے وہ نو تاریخ ہے یہ ایف ای آر میرے پاس کل پہنچئے ایک دن پہلے میرے پاس پہنچئے تو پھر اس کے اوپر ایک دن پہلے کی یا ایک دن بعد کی جو تاریخ ہے وہ درش کیوں ہے تو یہ بہت سے چیزیں جو ہیں یا اس کے اوپر بہت سے سوالات کیا جا سکتے ہیں بارالل ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آواز ہمیں بلند کرنی چاہیے اور جہاں تک میرا اثر و رسوخ چلتا ہے جہاں تک میں بات کر سکتا ہوں میں نے کیا آگے آپ کی مرضی تو بارالل یہ اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں اللہ خیر کہلے اللہ پاکستان کا حامی اثر ہو وزید اس طوالے سے جو ڈیویلیمنٹ میرے تک پہنچے کی بارے وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارے چاہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ